بابا کی بات ہوئی ہے ایرمان سے رحمت کو تو اپنی ہوش نہیں ہے جا جا کے دیکھ کمرے میں ماتم منارد تاہرہ کا مجھے سمجھ نہیں آرہا جب بابا بڑی امی کو ڈیوارس دے چکے ہیں تو پھر کیوں جلا رہے ہیں خود کو ان کے لیے رحمت کسی کے لیے نہیں جلتا حسد جلاتا ہے اسے تاہرہ کا دھوکھا جلاتا ہے اسے کس طرح اینی کا بہانہ بنا کے رحمت سے طلاق لی اس نے اور اب اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہوئی ہے کم پخت کہیں کی بابا کو تو حسد کی آگ جلا رہی ہے لیکن آپ کو کونسی آگ جلا رہی ہے زیادہ باتیں نہ بنا جا جا کے فون لے کے اور بات کر آ میری ورنہ کل ہی کرتیوں کسی پولس والے سے تری شادی جا جلدی ہم سوکن کے گھر دیا چلے اور میں اندھیروں میں رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یار بس کر دے اب کچھ میرے بارے میں بھی سوچ لے تو بھی کلہ کھا سب کچھ بھول جائے گا محبت کلے کھا کے بلا دینے والی چیز نہیں ہوتی تو کیسا دوست ہے میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتا میرا دیکھ میرا بائی کلے اسی لیے کھا رہا ہوں کہ میرے اندر تھوڑی سی جان باقی رہے کیونکہ جو بات میں بابا سے کہنے جا رہا ہوں وہ سن کر بابا نے بندوق اٹھانی اور سیدھا میرے کھوپڑی میں سراخ کر دینا ہے تو بڑا سیلفش دوست ہے میرا لے پھر آگیا نادیا کا فون کیا جواب دوں سے کہہ دے کہہ دے ابھی کلوں سے فرصت نہیں ہے ہاں نادیا کیسی ہو مجھے کچھ نہیں بتانا تمہیں میں کیسی ہوں ہر سوال کا جواب امی کو دینا تم میں فون دینے جا رہی ہوں اب وہی تم سے سوال کریں گی سمجھے نادیا ہیلو نادیا میری بات سنو کیا ہوا انہوں نے بند کر دیا تو بکواس مت کر سمجھا تیرا جو سسر ہے اس کے تو بڑے اونچے داللکات ہیں ہیلو ہیلو بھائی کون ہے بول ہی نہیں رہ بھونگا ہے کیا ہیلو ارمان پلیز بات کرو امی سے نادیا نادیا اپنی امی سے میری بات مت کراؤ بھی میں خود ان سے بہت جلد بات کروں گا ذرا حالات قابو ماں آ جائے تم فکر نہ کرو میں اپنی محبت کو مننے نہیں دوں گا کون جی ارمان بات کر رہا ہوں محبت کو منن ہے ارمان ارمان نادیا کون ہے یہ امی ارمان ہے نہیں یہ یہ ارمان ارمان نہیں ہو ساتھا امی بات کر نہیں نا ارمان بات کر رہا ہے نہیں نہیں یہ ارمان نہیں ہے امی کیا ہو گیا آپ کو یہ ارمان ہے جا جا فول لے جا فول لے جا یہاں سے امی مقفاس بند کر جا یہاں سے کڑی کیوں ہے جا یہ عواز تو یہ عواز تو کم کم آلا کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں نہ جیرا ہوں نہ مرتا ہوں اور تو آئے بھی دو خود کو چھپا لیا کم کم آلا کی آواز کم آلا کی آواز نا ہاں تیو آنا ہو گیا ہوں میں مجھے مجھے انتظار کی آدمی اور مت جلائے گا شادو تجھے اپنی چاند پیار یہ بس تو کیوں درتی ہے دنیا سے شادو مجھے مجھے میں مر بھی جاؤں دنیا سے بھی چلا جاؤں نا تو صرف تیرا رہوں گا تیرا شادو موت بھی مجھے تجھ سے دور نہیں کر سکتی میں ہر روپ میں تیرا رہوں گا چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں یا نادیا کے امی نے فون کیوں بند کر دیا اب کیا ہوا شہباز خدا کے لئے ترس کھا میری حالت پر نادیا کے امی نے میری آواز سن کے فون بند کر دیا کیا یا سب کچھ بگڑتا جا رہا ہے اگر مجھے نادیا نہیں ملی نا تو میں زندہ نہیں رہوں گا اچھے تو پریشان نہ ہو تو چل میرے ساتھ تیرے ساتھ مگر کہاں بابا کے پاس تیری محبت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا چل ابھی چلتے ترے بابا کے پاس بس یا یار ایک بات بتا خدا نہ ہستا اگر بابا نے تیری بات نہ مانی اور تجھے شوٹ کر دیا تو تیری لاش کس کے حوالے کروں نادیا کے علاوہ تو تیرے کوئی والی وارث بھی نہیں ہے میری لاش کو نادیا ہے گیٹ کے سامنے پھکوا دینا بس چلو ایڈیا بورا نہیں ہے یہ ہی کر دوں گا چلا نہیں یہ میرا بہم ہے مجھے نادیا کے سامنے یہ سب نہیں کرنا چاہیے پھر وہ تو برسوں پہلے وہ آواز رحمت کی گولی سے خاموش ہو گئی تھی برسوں پہلے امی ہاں ہاں نادیا کیا ہو آپ کو آپ ٹھیک تو ہے نا ہاں مجھے کیا ہوگا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں امی یہ اچانک کیا ہو جاتا ہے آپ کو مجھے کیا ہونا ہے نادیا جب تیرے دل کو لگے گی نا تب تو اس سے پوچھوں گی امی چھوڑ اس بات کو تو نہیں سمجھے گی یہ بتا کہ ارمان آ رہا ہے جی وہ آ رہا ہے اچھا ہے آنے دے اسے تو تو میرے لئے پریشان نہ ہوا کر جب ایک اچھا ہے بنا دے مجھے جی موسیقی 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 کیا ہوا؟ میرا برش نہیں مل رہا ہے میرا کنگا لی لو میں میرا برش روکھے بالوں کے لیے ہے آپ کے کنگے سے میرے بال اُلجیں گے اس لیے بادام تیل کی قدرتی خوبیاں اور مرک پروٹین کے ساتھ نیا لائف بوئی سلکی سوٹ شیمپو بال رہیں گے سوفٹن سلکے اب لائف بوئی شیمپو کی دو سو ایمیل بوٹل صرف پچیانوے روپے میں دستیاب ہے یہاں سن لائٹ واشنگ پاوڈر اس میں لیمو کی طاقت ہزاروں پھولوں کی خوشبو